بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسان شلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہ ساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقاعداں وناشراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنه اردکاں توعاں و تمتیه فیہاں تغییلاں برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم شلع علی محمد وعال محمد نعرہ تکبیر جس طرح خالق کا نام بلند ہے بلند آغاز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلند تر صلوات پڑھیں تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام میرے ساست بولیے گا تاکہ میں مطمئن ہو کے پڑھ سکوں گا تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام تاتو سرہ کہتے ہیں زمین کی پستیوں کو شاعر تمام پستیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام کوسر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے جو بندہ بھی کوسر پینے کا خواہش ماندے میرے ساتھ بولنا تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام کوسر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے جنت علی کے سجدہِ آخر کی ہے زکاة دوزخ بطولِ پاک کی رنجش کا نام ہے تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام تاتو سرہ ہے بغزِ علی کی گھتن کا نام کوسر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے جنت علی کے سجدہِ آخر کی ہے زکاة دوزخ بطولِ پاک کی رنجش کا نام ہے ارے ایک چھوٹی سی ربائی ہے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا چلوں میں اس بندے سے مخاطب ہوں جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حاج کرتا ہے لیکن علی کی محبت اس کے دل میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نیاب نہیں ہے ہے بغزِ علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں ہے بغزِ علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں یہ بغز کا دبہ ہے میراب نہیں ہے سلامت رہو آپ کی محبت کو دیکھ ایک اور ربائی ایک دفعہ مشہور شاعر گزرے ہیں میر انیس اور میر دبیر دونوں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ میر انیس نے ایک سوال کیا میر انیس کہتے ہیں خرشید یہ سورج ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں میر عدیب سے کہ خرشید سر شام کہاں جاتا ہے توجہ کرنا جب سورج غروب ہوتا ہے میر انیس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتا کہ خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزے دبیر نے جواب دیا اور آگے کہتے ہیں دبیر کو ہے معلوم کہاں جاتا ہے جاننے بے مغرب ہے مزار حیدر یہ وہاں پر شمہ جلانے کے لیے وہاں جاتا ہے ربی شرحال صدری ویسر لی امری وحلال اقدتا من لسانی جفقہو قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لا یبلغ مدہتہ القائلون ولا یحسینا ما اہل آدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینا لہو غوث الفطن اللذی لیس لصفت ہی حد محدود ولا نعتم موجود وقان اللہ سمیعا بصیرہ صلوات سمہ السلام والنبی المکی المدنی القرشی حاشمی اللذی فی التورات اشتہارہو وفی الزبور اذکارہو وفی الانجیل اذکارہ وفی القرآن ومارسلنک اللہ رحمت اللہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد سمہ السلام والعال بیت ہتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعدو فقد کال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ججدک یتیمن فاوہ بلند تر صلوات پڑھیں اپنے اپنے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت کے لئے بلند تر صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے میں اور آسانی کر دیتا ہوں ابھی کچھ لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی شاید کسی بندے کو سمعی نہ آئی ہو صلوات لفظ ہے عربی کا اردو میں اس کو درود کہتے ہیں اب جس کو درود آتا ہے درود پڑھے جس کو صلوات آتا ہے بلند صلوات پڑھے میرے انتہائی واجب الہترام سب سے پہلے حمد و سنہ اس خالے کے پروردگار کی جو ریت کے ذروں میں رینگنے والی جیونٹی سے بھی بے خبر نہیں اور بارہا حمد و سنہ اس خالے کے پروردگار کی جس نے ہمیں انسان پیدا کیا یہ اس خدا کا احسان ہے اگر وہ چاہتا تو ہمیں حیوان بنا دیتا اگر چاہتا تو ہمیں جمادات بنا دیتا یہ اس بند خدا کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور میرے محترم سامین یاد رکھنا یہ انسان ہونا کوئی عام نعمت نہیں بلکہ تیرہ میرا مولا اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی خالقان انسانا حمد اس اللہ کی جس نے علی کو انسان پیدا کیا یہ انسان ہونا کوئی کم نعمت نہیں ہے میرے محترم میں کہا کرتا ہوں یہ اپنے اپنی معرفت کی بات ہے کہ ہمارے عائمہ اس نعمت خدا پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اور بھی معرفت تھے جو کہتے تھے میں انسان نہ ہوتا دنبا ہوتا سنا دو جملے کہتے تھے جی میں انسان نہ ہوتا میں دنبا ہوتا لوگ مجھے کھلاتے مجھے پلاتے مجھے موٹا کرتے پھر مجھے زبا کرتے میرے کباب بناتے مجھے کھاتے اور نکال دیتے وہ ہوتا انسان نہ ہوتا میرے دوستو توجہ کرنا خدا کی قسم جس جس کا بھی ہاتھ دراز ہوا آلِ محمد پر ظلم کرنے کے لیے ہر ایک انسان کا انجام یہی ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس رحمت دو عالم پر جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دعا دی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہلِ بیعتِ اتحار پر جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو زندگی بکشی اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان صحابہِ کرام پر جن پر میری پاک بطول راضی ہے جس پر میری پاک بطول راضی ہے لوگ اتراز کرتے ہیں بھائی شیو تم صحابہ کو نہیں مانتے بھائی جہاں کہہ رہا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کر جنہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں شاید کوئی اور مانتا بھی نہ ہو ہم سے پوچھو صحابہ کیا ہے اگر زمین پر ہوں تو قرآن کے پارے ہیں آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے ہیں اگر اہلِ بیعت کے ساتھ ہوں تو پھر سارے ہمارے ہیں یہ تم صحابہ کو بھائی ہم سے زیادہ کون صحابہ کو مانتا ہے توجہ کرنا بھائی ہمارے تو پہلے امامِ علیہ السلام بھی صحابی ہیں ہے نا بھائی امامِ حسن بھی صحابی ہیں امامِ حسین بھی صحابی ہیں تو ہم کیسے صحابی کو نہیں مانتے ہاں ہمیں آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے آپ نے صحابہ ماننا ہے صرف ان کو جن کو حکومت ملی آپ نے اپنے ذرک کو بھی چھوڑ دیا آپ نے مقداد کو بھی چھوڑ دیا آپ نے سلمان کو بھی چھوڑ دیا اور آپ بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اور میں جملے ارز کرتے ہیں چنوائی کا لوگوں نے ایک عجیب میار بنایا ہوا ہے کعبی اور مسجد کو ایک جیسی فضیلت دی ہوئی کہتے ہیں صحابی کی بھی وہی فضیلت اہلِ بیعت کی بھی وہی کبھی صحابی اور اہلِ بیعت برابر ہو سکتے ہیں بھائی بول لو تھوڑا ٹیکس تو نہیں لگا ہوا جب ٹیکس لگ گیا بھی اشک نہ بولنا کبھی صحابی اور اہلِ بیعت برابر ہو سکتے ہیں حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا تھا فرق بتا رہا ہوں صحابی میں اور اہلِ بیعت میں پوری زندگی یاد رکھنا حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا تھا اے صحابی رسول ذرا ہمیں یہ بتلائیے کہ خدا نے اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا میرے رسول کا تو سایہ ہے نہیں اپنے حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا حضرت عثمان نے غنی مسکرائے اور کہنے لگے چونکہ اللہ کے حبیب کے آگے پیچھے دائیں بائیں صحابہ ہوا کرتے تھے اللہ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ میرے حبیب کے سایہ پر کسی صحابی کا پاؤں آئے اب سمجھنا فرق عظمت صحابہ میں اور عظمت حل بیت میں اللہ کے حبیب کے سایہ کے اوپر کسی صحابی کا پاؤں نہ آئے اللہ کو گوارہ نہ تھا تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کے سایہ کے اوپر اللہ جن کے پاؤں گوارہ نہ کرے اسے صحابی کہتے ہیں جس کے دونوں پاؤں مہرے نبوت میں آجائیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں میرے مولا کا نام اس طرح نہیں کبھی میرے مولا نے میرے رسول کو کسی جنگ میں مایوس کیا ہے میرے مولا کا نام ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بھائی صحابی میں اور فرق ہے مجھے تاریخ دکھا دو کہ کہیں تاریخ میں کسی مسلک کی ہو کوئی اہلِ بیعت کا بندہ بندے کو بڑوں کو چھوٹو کوئی اہلِ بیعت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کسی صحابی کے پاس چل کر گیا ہو توجہ کیجئے گا بڑے بڑے صحابی چل کر آئے اہلِ بیعت کے دروازے پر اور اس واقعہ کو پھلایا بھی نہیں جا سکتا جب ایک جلیل القدر صحابی کہا میرے مولا حسن سے غلامی کی سند ماغنا غلامی کی سند ماغنا سنا سنایا وہاں کیا ہے میرے مولا نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر سے کہ ہمارے غلاموں کی اولاد باپ کی خلافت تھی باپ کی شاہی تھی باپ خلیفہ تھا دوڑا ہوا گیا بابا کے پاس بابا غضب ہو گیا خلیفہ بھی آپ ہوں دور حکومت بھی آپ کا ہو اور حسن مجھے کہہ رہا ہے کہہ ہمارے غلاموں کی اولاد حضرت عمر فاروق نے یہ جملے سنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ جلدی سے کاغذ لا جلدی سے کلم لا جا کے حسن سے لکھا لا کہ حسن نے مجھے اپنا غلام مان لیا تو یہاں پر ایک شاعر نے بڑے خوبصورہ جملے لکھے ہیں کہ بیٹا لے کے آیا ہے کاغذ اور کلم اور یہ نابی حسن سے مخاطب ہو کے کہتا ہے میرا بابا جو خود کو خلیفہ سمجھ بیٹھا ہے لطف لینا میرا بابا جو خود کو خلیفہ سمجھ بیٹھا ہے تو اسے کاغذ اور کلم کی تحریر مانگ رہا ہے اپنے آمال پر اپنے آمال پر یقین نہیں اس کو بخشش کا اس لئے تو اسے غلامی کی سند مانگ رہا ہے اور میں کہا کرتا ہوں غلامی کی سند وہی مانگتا ہے جس کا اپنا جنت میں کوئی بس نہ چلتا ہو بیل جنت جس کی اپنی ہو اس کو کسی کی سند لکھوانے کے ضرورت ہے تو میرے دوستہ پھر خیر سارک سمجھنا صحابی سند لے تو سکتا ہے سند دے نہیں سکتا صحابی جنت میں تو جا سکتا ہے جنت میں لے کے نہیں جا سکتا صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے جنت کا سردار نہیں اور سن تھانہ حلالیوں موالیوں صحابی صاحب ایمان تو ہو سکتا ہے کل ایمان نہیں بھائی فرق ہے صحابی میں احلالی بیعت میں اچھا توجہ کرنا جس میں رسول کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں بھائی بول لو نا پھر بولو کیا کہتے ہیں انچا بولو کیا کہتے ہیں اور جس میں احلالی بیعت کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں کسیدہ اب ایک صحابی نے کسیدہ پڑھا کہنے لگا سواری کتنی خوبصورت ہے جو بندہ نہیں سمجھا میں اس کا ذمہ دار نہیں صحابی نے کسیدہ پڑھا سواری کتنی خوبصورت ہے میرے رسول نے کسیدہ پڑھا میرے رسول نے فرمایا سوار کتنی خوبصورت ہے اور میرے دوستو تم علی کے ماننے والے ہو ہاں ٹھیک ہے عمال کا حساب ہوگا ہم گناہگار ضرور ہیں جی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ علی سے دشمنی کرتا ہے نا وہ نماز انیک پڑھ رہا بلکہ وہ فضول سجدہ کر رہا ہے وقت اشائر نے کیا خوب کہا تھا جو بھی علی سے دشمنی کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام سن کر جس کا بھی چہرہ جگ مگا اٹھے خدا بھی اسی کی عبادت قبول کرتا ہے سلام سلام سلامت رہو اللہ جی ہاں سلامت رکھے عظمت اہل بیعت میں اٹھتے ہوئے میں نے قرآن کے ایک چھوٹی سی آیت مجید آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں خدا آپ نے حبیب پر کیے ہوئے سان جتلا رہا ہے میرے دوستو اہسان کر کے اہسان جتلانا اچھی بات نہیں ہوتی لیکن خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب میرا ایک اہسان تجھ پر یہ ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے توجہ کرنا میں نے تجھے پالا ہے اور میرے حبیب تُو غریب تھا میں نے تجھے دولت دی ہے اللہ سیاہ و سفید قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیاہ و سفید قسم مجھے دن رات کی قسم اے میرے حبیب تجھے پالا بھی میں نے ہے تجھے دولت بھی میں نے دی ہے لیکن تاریخ کہتی ہے پالنے والا ابو طالب ہے دولت دینے والی ختیجہ ہے پھر اللہ سیاہ و سفید قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تجھے پالا بھی میں نے ہے تجھے دولت بھی میں نے دی ہے اچھا میرے دوست توجہ کرنا خدا کہہ رہا ہے میں نے پالا صرف توجہ کر لینا میں راضی رہوں گا آپ پہ میری بات سمجھ لینا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا پالا ابو طالب نے ذرا پیچھے ذلو تاریخ میں جناب ابو طالب سے پہلے ایک نبی کو فیرون نے بھی پالا تھا موسیٰ کو فیرون نے بھی پالا تھا اور جب موسیٰ نے کہا تھا اس کے سامنے کہ خدا کو مان لو تو خدا نہیں ہے تو اس وقت قرآن میں آج بھی آیتیں مجود ہیں فیرون نے کہا تھا موسیٰ سے علم جربہ کا ولیدہ اے موسیٰ کیا ہم نے تجھے پالا نہیں توجہو پالا وہاں پر فیرون نے موسیٰ کو پالا پی نبی کو صاحبِ شریعہ نبی کو جب فیرون نے کہا کہ ہم نے تجھے پالا ہے موسیٰ تو خدا نے فیرون کیسے کول کی تردید نہیں کی خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے فیرون تو نے نہیں پالا میں نے موسیٰ کو پالا ہے بلکہ خدا نے کہا فیرون تو ٹھیک کہتا ہے تو نے موسیٰ کو پالا ہے توجہو کرنا صرف یہاں پر پالا ابو طالب نے اللہ کہتا ہے میں نے پالا اور ہر بندہ جانتا ہے کہ خدا اپنا فعل کسی کافر کو نہیں دیتا وہاں پر فیرون نے پالا خدا کہتا ہے تُو نے پالا یہاں پر ابو طالب نے پالا خدا کہتا ہے تُو نے نہیں پالا میں نے پالا ہے اب خدا کا فعل دینا ابو طالب کو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا جس کو اپنا فعل دیتا ہے وہ یا تو نبی ہوتا ہے یا پھر غلی ہوتا ہے دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا جی کیا کہتے ہیں کہ آخری وقت تھا جناب ابو طالب کا تو میرے رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھنیتی جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا میں خطابت کے جملوں میں یہ لفظہ استعمال کر رہا ہوں کہ میں ان دروازہ ابو طالب کے گھر کا گھر کے درازے کے آگے پردہ پردے کے آگے سین سین کے آگے حجرہ حجرے کے اندر بستر بستر کے اندر محمد اور ابو طالب وہ جو کان میں کہی ہوئی بات تو مولوی کو آج تک یاد ہے جو سوال لاکھ کے سامنے کے ہی وہ مولوی کو یاد بھی نہیں آتی یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا کسی نے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے سلوات پڑھیں بلانتا میرے مولوی صاحب ہیں جب بھی کسی معصوم کا نام ہے سلوات پڑھا کریں بخیل بہت قسم کی ہوتے ہیں اور رسول نے فرمایا کہ ایک بخیل وہ ہے جس کے سامنے ہمارا نام لیا جائے اور وہ ہم پہ درود نہ پڑھے کہتے ہیں میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا میرے مولا نے بڑا خوبصورہ جواب دیا میرے مولا نے فرمایا کہ کہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ وہ کسی عورت کو کسی کافر کے ساتھ زوجیت میں نہ دے کہ کوئی عورت مسلمان عورت کسی کافر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب کے ہوتے ہوئے فاطمہ بن تیسد وہ ہے جو کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آئیں اللہ کے حبیب کو کیسے گوارہ ہوگا ایک عورت مسلمان کے ساتھ ایک کافر کہونا لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے اسلام نہیں لائے تھے کلمہ نہیں پڑا تھا میں کہا تو ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑا تھا نکاح تو پڑا تھا بھئی میرے رسول کے نکاح کس نے پڑا ہے تریخ کی باتیں بدلا رہا ہوں ناببو طالب نے پڑا ہے اور خطبہ نکاح آج بھی اے لسنت کی کتاب تریخ خمیس میں موجود ہے اور ہماری علی تشریع کی کتاب قبلہ مستیعف رسیند کی لکھی ہوئی کتاب صیرت امیر المومنین کی جل نمبر ایک میں موجود ہے مجھے ایک بات بتلانا تم سارے بیٹھے ہو تم نے نکاح پڑھوانا ہو اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا سارے مسلمان بیٹھے ہیں کسی ایک مسلمان کو پکڑ کے کہے گا تم نکاح پڑھ ہے تو مسلمان پھر نکاح کیوں نہیں پڑھاتا کہتے ہیں یہ علم والے نہیں یہ مولوی نہیں ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر تم نے رسول کو اپنے سے بھی اتنا کم در سمجھا ہے تو ایک مسلمان سے نکاح پڑھوانے کے لئے تیار نہیں رسول نے کسی کافر سے کیسے اور جو میرے مولا کے والد اگرامی ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا آئی میرا جی چاہتا ہے آپ کو وہ خطبہ سنا دوں یعنی ابو طالب نے میرے رسول کا خطبہ نکاح پڑھا آئے کتابیں اٹھا کے دیکھ لینا سب سے پہلے حمد و سنا خدا کی بیان کی ہے الحمدللہ اللہ زیجا علانا من زریعت ابراہیم وزار اسماعیل حمد صلی اللہ کی جس نے ہمیں زریعت ابراہیم سے نصم اسماعیل سے پیدا کیا اور صلب مذر سے پیدا کیا وجہ عالم حقام الناسا اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اور ہمیں اپنے گھر کا نگیبان بنایا یہ خطبہ پڑھا اور میرے دوستو توجہ کرنا لفظِ الحمدللہ رب العالمین اس جملے پر سے توجہ کرنا الحمدللہ رب العالمین میں آج مکتبِ حیلِ بیت کا ادنا سا طالبِ علم اس قصرِ آباس میں کھڑے ہو کس ممبر پر کھڑے ہو کر پورے انسانیت کو چیلنج کر رہا ہوں تمام عربیدانوں کو چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کے عربیدانوں مجھے الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا جملہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کا پڑھا ہوا بھی دکھا دے لفظِ الحمدللہ رب العالمین کائنات میں سب سے پہلے پڑھا ہے جنابِ ابو طالب نے میں پھر کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے دکھا دیا آدم سے خاتم تک لفظِ الحمدللہ رب العالمین اور میرے سے توجہ کرنا لفظِ الحمدللہ رب العالمین جو لوگ کہتے ہیں ابو طالب کو کافر قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین ابو طالب نے جملے پڑھے خدا نے قرآن بنا دیا لطف لینا ابو طالب نے جملے پڑھے خدا نے قرآن بنا دیا صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ابو طالب نے ایک اور جملہ بھی پڑھا جس کو خدا نے قرآن بنایا اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ جملہ سنا دوں توجہ ہے آپ حضرات کی دعوتِ ذولہ شیرہ پر جب میں رسول نے بلایا تھا اپنے خاندان کو اور وہاں پر پہلے دن بھی کھا پی کہ اٹھ کے چلے گئے ابو لہب نے گستاخی کی تھی اٹھ کے چلے گئے تھے جب دوسرے دن بھی آئے تھے چلے گئے جب آئے ہیں نا پھر تو ابو لہب نے پھر گستاخی کرنے کی کوشش کی اس وقت جناب ابو طالب نے فرمایا تھا طبت یدہ یا ابی لہب اے ابو لہب اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دے خدا نے کہا اے میرے ابو طالب تُو نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے تُو نے زبان سے جملہ جاری کیا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو طالب تُو نے کہا ہے کہ وہ لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں خدا نے پوری صورت نازل کی طبت یدہ بھی لہبیں وطب اے ابو طالب تُو نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں میں اللہ نے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ دیے دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا تھا کسی بندے نے میرے مولا سے کہا تھا امیر المومنین علی جبنہ بھی طالب سے سلوات پڑھیں بلانتا کسی بندے نے پوچھتا کہ مولا بندے کہتے ہیں آپ کے بابا ابو طالب کے بارے میں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے میرے مولا نے بڑا خوبصورہ جملہ شاہ فرمایا میرے مولا نے فرمایا اللہ تیرے موں کو توڑ دے اگر میرا بابا چاہے کس روح زمین پر بخشنے والے ہر گناہگار کی شفاعت کرے اور اللہ میرے بابا کی شفاعت کے صدقے میں ہر گناہگار کو جنت عطا کر دے اور ابان ابن محدود نے میرے مولا کو خط لکھا تھا اسی بارے میں جناب ابو طالب کے بارے میں میرے آٹھویں مولا کو میرے مولا اس کے جواب میں لکھا تھا کہ اے ابان یاد رکھ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جس نے شک بھی کیا ماننا تو دور ہے اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہو نہ ہو جہنم اس کا ضرور ٹھکانہ ہے پھر کہتے ہیں جی اچھا لوگ کہا کرتے ہیں میں نے رات کو بھی مجلس پر میں آزکی ہے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی رسول جو پڑ نہیں نہ سکے رسول جو پڑ نہیں رسول کو کہتے ہیں بھئی تمہاری اکل پہ تو حیف ہو ارے تمہارے کس کس عقیدی کو ہم روئیں تم نے تو کہا کہ ہمارے رسول کو چالیس سال تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں کے نہیں ہمارے رسول انپڑ ہے اور کہ یہ جو جملے ہیں یہ روزنامہ جنگ میں اسلامباد میں آئے سے تین سال پہلے چھپے تھے تین سال پہلے کسی مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جی رسول اکرم جو پڑ نہیں نہ سکے اس میں بھی ابو طالب کا قصور ہے طریق کی باب اطلاع رہا ہوں اس میں بھی ابو طالب کا قصور ہے یہ ابو طالب بہت غریب تھے ان کے گھر فاکے تھے اس لئے وہ پڑھا نہیں سکے اور اس وقت بھی جو تھے نا مکہ کے سکول تھے اس وقت جیسے بھی تعلیم تھی ان پر بھی خراجات اٹھانے پڑتے تھے کہتے ہیں کہ میں رسول انپڑتا وہ مکہ میں پڑ نہیں سکے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں مثال سمجھ لینا پورا جملہ سمجھ میں آ جائے گا میں نے مثال کے طور پر سرگوتہ میں مجلس پڑھنی ہو یہ سرگوتہ میں میرا اشتیار چھپ جائے مثال دے رہا ہوں اور اس میں لکھا ہوں کہ محمد علی رضا خطاب فرمائیں گے اب جو بانی ہے اس نے اشتیار پوسٹر چھپوا کے لگا دیا اب ایک صاحب اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے کہنے لگے بھائی قبلہ صاحب آپ نے اس کیسے بندے کو بھولا لیا ہے یہ تو جاہل ہے یہ انپڑ ہے اس سے کچھ آتا بھی نہیں آپ نے اس کو کیسے بنا لیا بانی نے پوچھا تو اسے جانتا ہے کہنے لگا جانتا تو نہیں ہوں کہنے لگے جانتا تو نہیں ہوں پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہنے لگے جن کے اشتیار لگا ہوا تھا میں نے ان کا نام نوٹ کیا کاغذ پہ لکھا اور میں پورے سکول جو ہے نصرگودہ کے وہاں پہ پھرتا رہا اور دے پوچھتا رہا کہ بھائی محمد علی رضا کا کوئی نام کا لڑکا درپڑتا رہا ہے مجھے تو ساروں نے کہا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے ہوں میں سہیوال کا دون مجھے سرگودہ سے رہا ہے رہنے والا ہوں میں سہیوال کا دون مجھے سرگودہ سے رہا ہے ارے میرے بارے میں پوچھنا ہے تو سہیوال کے کسی سکول سے پوچھ سہیوال کے کسی کالیج سے پوچھ اے انفرڑ کی اولاد اے جہل کی اولاد تو انہیں رسول کو مکہ کا سمجھے ہی کب تھا رسول مکہ کا تھا ہی کب اس کا علم پوچھنا ہے تو جاں کے ارشی بری سے پوچھ بھائی نار لگا تو یہ شرم آتی ہے لوگ آپ نے جھوٹھے رہبروں کا نام لیتے ہوئے نہیں سکتے تو یہ اپنے علی جیسے امام کا لام لیتے ہوئے شرم آتی ہے میرے ایک جملہ یاد رکھنا علی علی کرنا سیکھو علی علی کو اپنا وظیفہ بناو کیونکہ یہ بچپن میں تعویز ہے جوانی میں تمغہ ہے اور بڑھاپے میں اصا ہے دونوں ہاتھوں کے بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا اب نے پورے وجود کی طاقت کے ساتھ نہ رہے حیدری حیدری بھئی تُو نے رسول کو کب کہتے چھا تم نہیں مانتے دینابی ابو طالب کو کس کی وجہ سے صحابہ کی وجہ سے تو میرے دوستو میرا یہ جملاج لکھ لو نوٹ کر لو تم بنا لو صحابی کی لسٹ اگر صحابی کی لسٹ بنائے گے تو سب سے پہلے صحابی کا نام ہوگا ابو طالب اور باقی صحابہ میں اور ابو طالب میں ایک فرق یہ بھی ہے صحابی صحابہ کو رسول نے پالا ہے رسول کو ابو طالب نے پالا ہے تو اس ابو طالب کے ایمان میں شک کرتا ہے اچھا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب ہے ابو طالب نہیں توجہ اور میں کہا کرتا ہوں میرے خطابت کے جملے ہیں کہ طالب علم جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جس کے اعترام کرے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس کے اعترام کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جس کے اعترام کرے اسے فقی کہتے ہیں فقی جس کے اعترام کرے اسے مجتحد کہتے ہیں مجد حد جس کے اعترام کرے اسے تابی کہتے ہیں تابی جس کے اعترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جن کے اعترام کرے انہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول جن کے اعترام کرے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں فاطمہ جس کے جوتے ساب کرے اسے علی کہتے ہیں اور علی جسے جھک کے سلام کرے اسے ابو طالد فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پار بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جس کے اعترام کرے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس کے اعترام کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جس کے اعترام کرے اسے فقیح کہتے ہیں فقیح جس کے اعترام کرے اسے مجتحد کہتے ہیں مجتحد جس کے اعترام کرے اسے تابی کہتے ہیں تابی جس کے اعترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جس کے اعترام کرے انہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول جن کے اعترام کرے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ ظہرہ کہتے ہیں فاطمہ جس کے جوتیں صاف کرے اسے علی جبنہ ابی طالب کہتے ہیں اور علی جسے جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں تو ابو طالب کے ساتھ ملاتا ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جن کی نظر میں یزید ہو مسلمان جن کی نظر میں یزید ہو مسلمان وہ ابو طالب کو کافر نہ کہیں تو اور کیا کہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ ہو نا فاطمہ بنتیسد جیسے تو بیٹا دنیا میں حیدر ایک قرار آتا ہے اور اگر ماں ہو شہیدوں کا جگر چبانے والی بھائی ابو طالب کی نسل پہ تو دیکھ اچھا توجہ کرنا قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ حصطف آدم و نوحا سورہ علی عمران کی آیت ہے تیسرے پارے میں کہ ان اللہ حصطف آدم و نوحا و آل عمران علی العالمین کہ ہم نے چن لیا نوح کو بھی آدم کو بھی صرف نوح کو چنا اور آدم کو چنا توجہ نوح کو چن لیا آدم کو چن لیا اور آگے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اس کی آل کے ساتھ اور پھر آگے فرمایا و آل عمران علی العالمین اور ہم نے چن لیا عمران کو اکیلے نہیں چنا آل کے ساتھ چنا افسوس کا مقام تو یہی ہے نا کہ یہ آیت آئی اس آیت کی تفسیر میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا لوگوں نے کہا جی کہ تین عمران گزرے ہیں تاریخ میں ایک تھے جناب موسیٰ کے والد گرامی عمران توجہ کرنا اس آیت پہ کہ ہم نے عمران کو آل کے ساتھ چنا ہے کس کے ساتھ چنا ہے آل کے ساتھ تاریخ کی جناب موسیٰ کے ایک والد تھے عمران تاریخ اٹھا کے دیکھ لو موسیٰ نے شادی کی موسیٰ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی سے نسل پھیلی نہیں کرتی یہ صرف تیرے میرے رسول کی فضیلت ہے ہر مسلک جانتا ہے اور مانتا ہے کہ صرف میرے رسول کی فضیلت ہے کہ میرے رسول کی نسل پھیلی ہے بیٹی کی طرف سے جناب موسیٰ کی ایک بیٹی تھی وہ ہوئی تو بیٹی سے نسل نہیں پھیلتی وہ عمران ختم ہو گیا اچھا جی دوسرے عمران پہ آجاؤ دوسرے عمران تھے جناب مریم کے والد طریق اٹھا کے دیکھ لو جناب مریم کے والد ہر بندہ جانتا ہے چلو تم اگر کہتے ہو کہ اگر فاطمہ ظہرہ کے مقابل میں مریم کو لاتے ہو تو میں تمہیں ایک جملہ کہہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ جی اگر میرے رسول کی نزل پھیل سکتی ہے بیٹی کی طرف سے معصوم ہے تو پھر مریم بھی معصوم ہے اس کی بھی پھیل سکتی ہے میں تمہیں ایک جملہ سناتا چلوں میں پہلے بھی ارز کرتا رہتا ہوں کہ جب میرے باہر میں آقا کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ بھی آئیں گے تو جب نماز کا وقت ہوگا تو میرے رسول کہیں گے میرے مولا فرمائیں گے عیسیٰ رسول سے کہا عیسیٰ آپ آئیے آپ امامت کریے جملے پہ توجہ آپ امامت کرائیے جناب عیسیٰ کیا جواب دیں گے جناب عیسیٰ مسکرا کے کہیں گے انا ابن مریم انا ابن زہرہ میں آپ کو کیسے جماعت کرا سکتا ہوں میں مریم کا بیٹا ہوں آپ زہرہ کے بیٹے ہیں تو بھائی یہاں پہ فضیلت تو ختم ہو گئی جناب مریم کے والد جناب عمران اور تاریخ جاتی ہے ہر بندہ جانتا اور چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ جناب مریم کے ایک ہی بیٹا پیدا ہوئے جناب عیسیٰ اور تاریخ گواہ ہے ہر مسلح کی قرآن گواہ ہے تاریخ کو تو چھوڑو کہ جناب عیسیٰ آسمان پر چلے گئے جناب عیسیٰ نے شادی بھی نہیں کی تو وہاں پر اس عمران کی نسل بھی ختم تو اے دنیا والے اب وہ عمران ڈھونڈ کے لا وہ کون عمران ہے جس کا بارم آج بھی زندہ ہے تو ابو طالب کے ایمان میں شک کرتا ہے میں نے ایک جملہ سنا تھا ملک ناوار زاکر ہیں زاکر مختار سنگھو کر ساتھ وہ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ جو ابو طالب کو نہیں مانتا اس کی اقل مسافر ہے اس کی اقل مسافر ہے میں کہتا ہوں آپ نے ٹھیک کہا ہے لیکن تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جو ابو طالب کا منکر ہے اس کی اقل مسافر نہیں وہ خود ابن مسافر ہے ہر آتے جاتے کا بیٹا بھائی بیعث کرتے ہو اچھا خور تمہیں صرف علی کا والد ہی ملہ تھا بیعث کرنے کے لئے ایمان کے اوپر بھائی علی کے علاوہ کسی اور کے والد کی تو دیکھو کہ دوسروں کے والد کیا تھے اور ان باپ کی بیعث پہ نہ آؤ اگر باپ کی بیعث چھڑ گئی تو پھر ہمیں بتلانا پڑے گا کہ کس کا باپ پرچی سے نکلا کس کا باپ دو سال تجارت سے کرنے گیا ہوا تھا پیچھے بیٹا پیدا ہو گیا اور میں کہتا ہوں کہ میرا مولا اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اس کا بھی اگر باپ ہے تو ایک ہیر وہ ہے ابو طالب بھائی بیعث کرنی ہے تو پھر دوسروں کے باپوں پہ بیعث کرو کہ فلان کا باپ کیسے تھا فلان کا باپ کیسے تھا فلان کا باپ وہ تھا جس نے رسول سے بھی جنگ کی باپوں کی بیعث کرتے ہو پھر ان کے باپ بھی دیکھو تو میرے عزیزانی گرامی یہ ابو طالب ہی تھا جس نے محمد مصطفیٰ کو پالا اچھا توجہ کرنا جو بندہ کہتا ہے کہ جناب ابو طالب نے نہیں پالا مجھے ذرا یہ بتلاو یہاں پر بھی عیثائیوں کے گھر ہیں کافروں کے گھر ہیں جس مولوی نے یہ لکھا ہے میں اس مولوی کو ایک چیز دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہندو پکائے گا کافر پکائے گا وہ پکائے گا تو کھائے گا توجہ ارے آج کے مولوی تیرا والدیت کا خانہ بھی خالی ہے تو کسی آم ہندو کافر کے پکے ہوئے ہاتھ کا خانہ کھاتا نہیں اللہ کے حبیب نے ابو طالب کے گھر ستارہ سال کیسے کھاتا رہا اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اگر اسلام کے کام آیا ہے تو بھی ابو طالب کا گھرانا اگر اسلام پہ کٹ گیا تو بھی ابو طالب کا گھرانا عزدار وصل عاشور شبیر کا سفر ختم ہو گیا کربلا کی جنگ ختم ہو گئی اللہ عزو بے الحسین و بے کربلا اللہ قتل الحسین و بے کربلا کی صدایں بلند ہوئیں زمین کربلا میں زلزل آیا بیٹا سجاد آنکھ کھلو پھوپی اممہ ذرہ درخیمہ سے پردہ اٹھا حسید سجاد نے کیا دیکھا نوک نیزہ پہ بابے کا کٹا ہوا سر السلام علیکہ یا باب دلہ عزدارو ایک مرتبہ آواز گونجی میں ینگ کاتب علیل حسین جنبی فیزہ دوڑتی ہوئی آئیں آگے کہتی ہیں آقا زادی اجڑ گئی ہو سیدہ فرماتی ہیں اممہ فیزہ میں تو پہلے بھی اجڑ چکی اب کیا ظلم ہونے والا ہے جنبی فیزہ فرماتی ہیں آقا زادی عمر ابن ساہ نے حکم دیا ہے گوڑوں کی کتار بندی کرو حسین کی لاش پر گوڑے دوڑانے عزدارو پا مال کی گئی لاشیں دس حرامزادیں نکلے گھوڑوں کے ساتھ علی بطور کی بیٹوں کی لاشیں پا مال کی گئی عزدارو جب پا مال کر لینا لاشیں عزدارو ایک مرتبہ شدت کی لوٹ مچی اور اس شدت کی لوٹ مچی جنبی اممہ کرسوم روایت کرتی ہیں کہ ظالم ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں دیتے گے کہ ہم اپنے زیور اتا کر انہیں دیں دے علی و بطول کی بیٹیوں کے کانوں سے زیور اتارے گئے عزدارو جنابی اممہ کرسوم کہتی ہیں کہ میں دیرے خیمہ پہ کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ بھائیہ کی شہادت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک مرتبہ حواظ گونجی لوٹو تبرکاتو علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو سیدہ کہتی ہیں ظالم لوٹ بھی رہے تھے ایک ظالم تھا لوٹ بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا میں نے کہا اے ظالم لوٹتا ہے تو پھر رو نہیں روتا ہے تو پھر لوٹ نہیں کہتا ہے لوٹتا اس لیے ہوں میں نہ لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا روتا اس لیے ہوں تم آلِ محمدی ذکابل تو نہ تھے اللہ آپ کے آنسوںوں قبول کرمائے ظالم جب لوٹ لیا نا ایک مرتبہ عمر النساء نے حکم دیا کہ ساری سیدانیاں خیموں سے باہر آ جاؤ اللہ جانتا ہے کوئی بی بی خیموں سے باہر نہیں آئی ظالم جب بی بیاں خیمے سے باہر نہیں نہ آئیں ظالم خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی اب سیدہ آئی ہیں اس خیمے میں یہاں پر سید سجاد بستر بیماری پر بیٹا سجاد آنکھ کھولو پھوپی اممہ کیا ہوا بیٹا خیموں کو آگ لگ چکی اور عزادار و سیدہ نے مسئلہ پوچھا ہے آج اس امام کی شہادت کی احبائی ہو اس امام کی مظلمیت کو دیکھو سید سجاد کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور پہلا مسئلہ شریعت پوچھنے والی پھوپی ہے اور مسئلہ کیا پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگ چکی ہمارے سر پہ ریدہ نہیں ہے ننگی سر خیموں سے باہر نکل جائیں یا جل کر مر جائیں عزادارو تیرے میرے بیمار امام نے فرمایا آئے باپ پھوپی اممہ آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں آپ تو نانا کی شریعت کو جانتی ہیں نانا کی شریعت میں جل مرنا حرام ہے ننگے سر خیموں سے باہر نکل جاؤ عزادارو جن لوگوں نے واقع کربلا کی تصریع و تضعین کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی جانتی تھی کہ نانا کی شریعت میں جل مرنا حرام ہے تو پھر سجادہ نے کیوں پوچھا وہ لکھتے ہیں کہ سجادہ نے اس لیے پوچھا شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے زینب کو جل مرنا قبول ہے ننگے سر خیموں سے باہر نجانا پڑے اللہ اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ